السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج الحمدللہ نوہ روزہ ہے اور نوہ روزہ ہے اور اس روزے میں میرا ارادہ ہے کہ میں لوکی کا رائتہ بنا ہوتا آپ نے مختلف قسم کے رائتیں کھایا ہوں گے لیکن یہ کہ لوکی کا رائتہ جائے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی لائٹ اور بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے جو چیز یوز کرنا ہی ہے ہمیں سبری دو ایک درمیانے سائز کی لوکیاں ہم نے لینی ہے اور اس کو گوائل کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں تو آئیں سب سے پہلے ہم لوکی کا چھلکہ اتار کے ہم اس کو کٹ کرتے ہیں دیکھئے ہم نے لوکی کا چھلکہ اتار کر اس کو پیسز میں کٹ کیا ہے بڑے پیسز میں اور اس کو اب ہم ایک پرتن میں ہم نے پانی گرم کر کے رکھا ہوا ہے اس پانی میں ہم نے ایک چمچ چینی کا ڈالا ہوا ہے اور ایک چمچ ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے اور اس طرح یہ ہم نے لوکی اس میں ڈال دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے لوکی بوائل کرنے کے لئے رکھئے لوکی جب اچھے سے بوائل ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کرش کریں گے اس کو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بوائل کرنے میں چینی اور نمک اس لئے ڈالا ہے ہم نے تو یہ چینی اور نمک ہم نے اس لئے ڈالا ہے کہ لوکی کا جو ایک نیچرل جو اس کا کلر ہے وہ کلر خراب نہیں ہوتا جب وہاں پانی کے اندر چینی ڈال دیتے ہیں تو لوکی کو جب آپ بوائل کریں گے تو آپ کو بھی بتا ہے کہ لوکی جیسے ہی کاٹے تو وہ کالی پڑ جاتی ہے لیکن ہم نے یہ شگر اس میں ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا کلر آپ دیکھیں گے بلکل جو اس کا اوریجنل کلر ہے ویسے ہی کلر رہے گا یہ دیکھیں لوکی الحمدللہ ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دی ہے اور جب تک لوکی بوائل ہو رہی ہے ہم اتنی دیر میں اپنا دہی کا رائتے کے لئے دہی اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہم نے ڈالنی ہے ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں ہم نے ایک کیجی ملک پیک کی دھائی یوز کیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے زیرہ کالی مرچ ہری مرچ دھنیا اور پودینہ اور نمک حجب ذائقہ اپنا یوز کرنا ہے تو یہ چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم ہاون دستے میں دھنیا پودینہ اور ہری مرچ اور یہ زیرہ وغیرہ اس کو پیسیں گے تو سب سے پہلے ہم دہی اس پین میں نکالیں گے دہی جتنی تھک ہوگی جتنی فریش ہوگی اتنا ہی اچھا رائطہ بنے گا آپ چاہیں تو کھلی دہی بھی یوز کر سکتے تو میں جناب علی اس میں سب سے پہلے ہی کالی مرچ اور زیرہ پیسوں گا اور اس کے بعد نمک کھلو جنمک نمک کھلو لاؤکی کا جو لائکہ ہوتا ہے میرے لیے آگے میں ہم نے بات کروں بچپن کی مموری سے چیزیں تو بچپن میں جو چیز ہم بہت زیادہ اور گرمینوں کے موقع میں بنایا کرتے تھے میری مدر، میری نانی، دادی یہ ہماری فیملی کی وڈ بیش ہے جس کو ہم بہت زیادہ بناتے تھے اور بہت ہی مغہ آتا تھا اس کو ہم بہت دل سے بڑے شاپ سے کھایا کرتے تھے تو یہ لسن ساری زیرا اور کالی میر جہاں وہ پیش چکی ہیں اب اس میں ہم دھنیا اور پودینہ ایٹ کریں گے اس کو بھی اچھے سے ہم نے اب یہ جی اس میں ہم نے حلی میش ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں نمک کا بھی ایڈیشن کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے پیسیں گے آپ چاہیں تو اس میں اس سٹیج پہ ہلکی سی دہی بھی اگر آپ ڈال لیں گے میں بھی ڈال لیتا ہوں میرے خیال ہے تو بہت اچھا سا مکس ہوگا یہ دیکھیں یہ چکنی ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے میں نے ہر چیز بہت اچھے سے پیس کی ہے اس کو آپ کسی مشین میں گرائنڈر میں نہیں پیسیں گے مزہ نہیں آئے گا آپ کو اسی طرح ہاون دستے میں اس کو پیسنا ہے تو بہت اچھا لیس آئے گا اور یہ بہت اچھا سا پیس چکا ہے اب میں آپ کو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو لوکی بھی دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں لوکی ہم نے بوائل ہو چکی ہے اس برطن سے نکال کے اس پین میں رکھی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا سا ہے اس کا نیچرل جو گرین کلر ہے یہ گرین کلر آئے گا آپ نے جو شگر ڈالی تھی یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نیچرل کلر لوکی کا اس کی وجہ سے برکار آئے گا تو ونس آپ یہ لوکی جب اس دہی میں مکس کریں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت سا لائٹ گرین کلر آئے گا جو کہ لوگ میں نے یہ سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ پہلے آنکھوں سے کھایا جاتا ہے تو ایک چیز اگر آپ کو اچھی لگے گی تو اس کے بعد پھر آپ کھانا شروع کریں گے اس کو تو یہ میں اس سے پہلے یہ کروں گا کہ یہ جو چٹنی ہے یہ اس میں دہی میں میں اس کو ٹھٹا دوں گا اور اس کے بعد اس کو یہ دیکھیں دہی میں چٹنی سے ہی ہلکا سا گرین کلر ہلکا سا چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اس کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اچھا اب یہ لوکی کو بھی آپ چاہیں تو ہاون دستے میں پیس سکتے اور چاہیں تو آپ کسی مشین میں گرائنڈر میں یوز کر سکتے چاہیں تو اس کو بلکل پتلا پیس لے یا پھر آپ اس کو ہلکے ہلکے سے اس کو موٹا کریں موٹا پیسے تاکہ ہلکے ہلکے سے اس میں چنکس آ رہے ہو تو ہم یہ گرائنڈر میں اس کو پیسیں گے پہلے میں ٹرائے کر رہا ہوں اس میں ہاون دستے میں پیسنے سے کیا ہوتا ہے اور مجھے پرسنلی اگر دستے پوچھیں تو مجھے تو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس کو اگر صحیح بائنوں میں آپ کو اس کو صحیح ٹیسٹ لینا ہے لست محسوس کرنی ہے تو آپ اس کو مشین میں بھی ڈالیں دیکھیں اس میں آپ کو یہ ہے کہ اس میں یہ چنکس آپ کو لوکی کے جو ذائقہ ہے وہ الگ الگ آپ کو ملے گا جب آپ رائتے کے ساتھ جب آپ کو یہ بڑے بڑے چنکس اس میں آئیں گے تو آپ کو اور اچھا لگے گا تو یہ ٹیسٹ بیٹر کہ آپ اس کو آون دستے میں ہی اس کو پیسیں دوسری چیز یہ کہ ابھی یہ بہت گرم ہو رہا ہے ڈہی میں آپ نے گرم گرم یہ نہیں میکس کرنا اس کو آپ نے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا ہے جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے ورنہ یہ ہے کہ یہ دہی میں جب یہ گرم گرم یہ جائے گا تو اس میں یہ دہی میں جائے کا تھوڑا سا نظہ نہیں دے گا اور دہی خراب بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ پیس چکا ہے اور اب ہم ویٹ کریں گے تھوڑا سا دس منٹ پندرہ منٹ ویٹ کریں گے تاکہ یہ لوکی کا پیسٹ یا پسیوی لوکی ٹھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم نے دہی کا جو رائتہ بنایا ہے اس کے اندر ہم اس کو میکس کریں گے یہ دیکھیں الحمدلہ لوکی اب بہت اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں رائتے میں اس کو میکس کریں گے اور اس کو بہت اچھے سے اس کے ساتھ ہم میکس کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ لوکی کا رائتہ اس لوکی کے رائتے کی جو تاثیر ہے دہی آلڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور ٹھنڈی دہی میں جب آپ یہ لوکی کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سنت نوی ہے رمضان کے مہینے میں ہمارا کوئی بھی عمل جو کہ سنت کے حوالے سے ہو تو بہت اچھی بات ہے تو یہ جناب علی لوکی کا رائتہ آج ہمارا ریڈی ہوا ہے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا آپ وائل رائس کے ساتھ بھی اس کو یوس کر سکتے ہیں تو رائتہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اب ہم اس میں بھگار لگائیں گے اور بھگار کے لیے ہم نے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے اور بہت ہی معمولی سا ہم اس میں کوکنگ وائل یوز کریں گے اور اس کے ساتھ سا جو ہے ہم نے لائک تین تین جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو سابت لال مرچ ہم نے لی ہیں اور تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ زیرہ لیا ہے تو اس کو ہم ایک سپون سے اب یہ ہم نے جو بھگار لگایا ہے یہ جھنا گیا دی ہم ایک چلی آپ کو یہ دو بھاؤل نظر آ رہے ہوں گے ایک میں ہم نے بھگار لگایا ہے اب ایک میں ہم نے نہیں لگایا بچے میرے کیونکہ بھگار کی چیزیں پسند نہیں کرتے اس لیے میں نے اس میں بھگار ایک میں لگا دیا ہے جو کہ ہم بڑے استعمال کریں گے اور بچوں کے لیے ہم نے بداؤٹ بھگار کریں تو یہ دی آج کی ہماری ریسپی تھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے روٹی پراتھا یا آپ چاول یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ بوائل رائس کیئے میں ہیں اور ان چاولوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کھائیں گے اور رمضان میں ہے آپ کو پتا ہے افطار میں تو آپ سے ریکویسٹ دیں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کے پاس آسکیں موسیقی